وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ تفسیر سرات الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور کافروں کی رائے کو خاطر میں نہ لائیں اور اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے اور تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسی تمہیں جزا دے گا اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھا ہے اس پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کافی کام بنانے والا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِمْ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْ فِي ترجمائے قدر عرفان اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے تفسیر سرات الجنان اس آیت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے علامہ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں ہو سکتے خلاصہ یہ ہے کہ ایک دل میں دو متزاد چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں اور اگر ظاہری دو دل مراد ہوں یعنی یہ کہ ایک انسان کے اندر دو ایک قسم کے دل نہیں ہو سکتے تو یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کسی میں بالفرض یہ نظر آئے کہ اس میں دل کی شکل کے دو گوشت کے لو تھڑے ہیں تو ان میں ایک حقیقی دل ہوگا اور دوسرا محض ایک اضافی گوشت ہوگا یعنی اس آدمی کا نظام بدن صرف ایک حقیقی دل کے ساتھ وابستہ ہوگا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم